موسیقی 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 اچھا مطلب وہاں بھی جو ینگ ہے جو ووٹ دے سکتے ہیں ان کے لئے بھی عمر 18 سال کی ہے جتنے اپنے ہندوستان میں لیکن ایک چیز ہے ریپبلکن اور ڈیموکریٹ دونوں کا ایزنڈا بہت ڈیفرنٹ ہے ابھی جو ٹرمپ ریپبلکن کے جو ٹرمپ ہیں ان کا ایسا کہنا تھا کہ ہم ووٹر آئی ڈی ایشو کریں یہ بہت بڑا وہاں پہ ابھی ایشو بنا ہوا ہے اس چناؤں میں جو سب سے بڑا ایشو ہے ریپبلکن اور ڈیموکریٹ میں وہ یہ بھی ہے کہ ٹرمپ کہنا ہی کہ ہم ووٹر آئی ڈی سب کو دیں اور وہ ووٹر آئی ڈی لے کر کے جائے گا تب ہی ووٹ ہوگا لیکن اس کے ویروت میں جو بیڈن ہے جو بیڈن کہنا ہے کہ نہیں جب وہ یہاں کا ناغرک ہے تو وہ بینا ووٹر آئی ڈی کے بھی جا کر کے ووٹ دے آئے لیکن اس چناؤں میں کورونا کی وجہ سے ایک بہت ہی مطلب ڈیفرنٹ کائنڈ کا وہ ہوا ہے کہ اس بار جیسے ہر بار وہاں پہ ہوتا تھا آپ جائیے گا ووٹ ڈالیے گا پولنگ اس چیزن بنائے جاتے تھے لیکن اس بار وہاں پہ پوستل ویلٹ سے بھی چناؤں ہو رہا ہے کہ لوگ اپنا لفافے میں بند کریں وہ ڈال کے بھیجتے ہیں ٹھیک بات ہے اچھا جارہ سے ہم یہ بھی جاننا چاہتے ہیں انڈیا کے جو بھی کونسٹیوشنل پد ہیں وہ پانچ سال کے لیے چناؤں جاتے ہیں جیسے انڈیا میں پرائیم منسٹر ہو یا پریشیڈنٹ ہو وہ پانچ سال کے لیے چناؤں جاتے ہیں لیکن امریکہ میں وہاں کے پریشیڈنٹ ماتر چار سال تک بنے رہا سکتے ہیں اور وہ بھی لگتار دو بار تک اگر آپ دو بار سے زیادہ الیکشن میں کھڑے ہوتے ہیں تو وہ امان نگوشت کر دیا جائے گا یعنی آپ میکسیمم دو کارے کال تک امریکہ کے پریشیڈنٹ رہ سکتے ہیں لیکن سوامی جی ہندوستان یہی پہ تھوڑا سا الگ ہو جاتا ہے ہندوستان ایسے الگ ہو جاتا ہے کہ ہندوستان میں جو پردھان منتری ہوتے ہیں ٹھیک ہے پردھان منتری کیا کرتے ہیں وہ میمبر آف پارلیمنٹ ہوتے ہیں چاہے وہ راج سبھا کے ہوں یا لوگ سبھا کے ہوں وہ وہاں سے جیتیں گے اور اس کے بعد وہ پردھان منتری بن سکتے ہیں لیکن وہاں پہ وہاں پریشیڈنٹ کے لیے ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے اور دوسرا کیا ہے کہ جو بھی کیبینٹ منتری بنے گا یا منتری سبھا سٹیٹ بنے گا ہندوستان میں وہ ہمیشہ یا تو لوگ سبھا کا بنے گا یا راج سبھا کا بنے گا لیکن ایسا وہاں نہیں ہوتا ہے امریکہ میں وہاں پہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت بڑے بڑے بدھی جیویوں کو وہاں کے جو پریشیڈنٹ ہے وہ نیرکت کرتے ہیں اچھا مطلب جروری نہیں ہو کہ وہ کسی ہاؤس کا میمبر ہی ہو میمبر ہی ہو وہ کوئی بھی ایک عام ناغری کوئی سٹیٹیجن ہو سکتا ہے بلکل بلکل جو اپنے چھیتر میں مطلب بہت اچھا کارے مان لی جائے اگر کوئی سینا کا یہاں پہ جیسے ادھیاکچ ہے ہم اس کو چاہیں گے یہ بھلے چناؤ لڑا چاہیں نہیں لڑا لیکن پریشیڈنٹ کی اکشہ ہے کہ ہم ان کو یہاں پہ ایجن مینسٹر کے پت پر نکت کریں تو انہیں یہ ضرورت نہیں ہے کہ اپنا ہاؤس کا مطلب وہ بنی ہے ہندوستان میں یہ چیز ہے ٹھیک ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ وہ ہندوستان دیکھیں ایک چیز ہے کہ دونوں دیس کو بریٹین نے آجادی دی دونوں دیس کو لیکن وہاں کی لوگ تنتر خاصیت یہ ہے دونوں کی کہ وہ سب سے پڑانی لوگ تنتر ہے اور ہماری سب سے بڑی لوگ تنتر ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور جرہ اب سوامی جی یہ بھی سوال ہے کہ ٹرمپ اس بار ہم نے سنا ہے کہ وہ ویپنز کے اوپر اور illegal immigrants کے اوپر کافی زیادے انہوں نے کانون بنایا ہے اور اس کے مطلب جو immigrants ہوتے اس کے اوپر انہوں نے کافی سخت کانون بنایا ہے بلکل صحیح آپ نے کہا ایسا یہ چیز ہوا ہے جب پچھلے بار ٹرمپ آئے تھے تو America for Americans کا نارا دیا تھا اس کے تھوڑا سا پہلے چلے جائیں تو Obama کہتے تھے کہ وہ کہیں بڑا فالو کرتے تھے بڑ لیکن جب ٹرمپ آئے تھے تو ان کو immigration سے بہت زیادہ پرابلم تھی اور وہ یہی کہہ کہ آئے تھے کہ کیونکہ نوکڑی میں بہت چاہتا باہری لوگ آ جا رہے ہیں تو ہم نے اور ہمارے دیش کے ایس جیس انکر اور نڈیل موڈی نے اس چیز کو بار بار اس چیز کو اٹھایا بھی ہے کہ آپ جو گریڈ کارڈ اور سرکار سرکار سارے گورنمنٹ آفیسیل کی سیلری بند کر دی کئی مہینوں تک اس لیے میکسی کو کی اور امریکہ کے بیچ میں جو یہ بورڈر ہے اس کے لئے پیسہ چاہیے تاکہ پیسہ کہاں سے آئے سارے گورنمنٹ آفیسیل کی سیلری بند کر دی انہوں نے جو سروں میں کیا انہوں نے دیکھ جیسے ہمارے دیس میں 2014 کے بعد پورے ورڈ کی جو گرفی بدلی ہے ایسا نہیں ہے بس ہندوستان جب ہندوستان میں راشتواد کی لہر آئی اور موڈی جی ایک پردھان منتری بنے تو ایسا ہی ہوا امریکہ میں کہ وہاں پہ راشتواد کا جو جنگ کہا گیا کہ راشتواد کے لہر میں آئے ڈرم بلکل 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 انہوں نے کہیں موڈی کو اور دیکھیں یہ بات بس انڈیا اور وہاں کی نہیں ہے پورے ورلڈ میں راشتواد جو ہے نیشنل لگ جو جو چکے ہیں تو دیکھیں نیشنل لیبز کی بات آپ لیکن آپ اس کے بات ریجل دیکھ رہے آج ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں امریکہ کے چناؤ پڑی پیچھ میں بات کرنے کے لئے تو اب ہم لوگ بات کرنا چاہتے ہیں کہ جو Biden اور Donald Trump جی دونوں اگر جیتیں گے تو اس کا بھارت کے پرتیق کیا رہے 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 اب ایسا ہے کہ جو 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 بیڈن کس لابی سے آتے ہیں اور Trump کس لابی سے آتے ہیں یہ تو left liberal brigade ہے اور یہ جو ہے ٹھیک ہے اس چیز کو سمجھ دوسری چیز ہے کہ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ بیان آیا تھا کہ جب وہاں پہ ایک policy چینج ہوئی ہے جب ہندوستان آئی تھے اور وہاں بہت بڑا ریشیشن آیا تھا ہندوستان میں آئی تھے 2008 ریشیشن کے بات اس کے بات جو ہندوستان کے پرتی ان کا روک ہے اور جو اس کے پر 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 بات سے ہندوستان کے سکاراتمک ہی پر 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 ہندوستان کی راج نیتی یا ہندوستان کی ایک 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 سکاراتمک پر ہم بتاتے چلیں کہ ہمارے ایوز آنے تک جورجیا میسیگن اور نورث کیلونینا سے آگے چل رہے ہیں اور جو بائیڈن نیو آدھا ایریجونا چل رہے ہیں لیکن سوامی جی سوال بہت بڑا ہے پینسلوانیا سے ٹرمپ کا کیا ہوگا دیکھئے پینسلوانیا کے کیس میں ٹرمپ نے آلرڈی یہ چیز کہہ چکا ہے کہ اگر پینسلوانیا ہم ہارتے ہیں تو ہم سپریم کورٹ جائیں گے کیونکہ ان کو پورا پورا کونفیڈنس پینسلوانیا جو ہم جیتیں گے اور اسی دم پہ چناؤ میں دوبارہ سے ہم واپس آئیں گے ستہ مطلب ہم آپ سے ٹرمپ کا زیادہ ہی موہ ہے لیکن ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ امریکہ کے 100 سال کے اتحاس میں پہلی بار ایسا ہوگا کہ امریکہ کے پریسیڈنٹ کا الیکشن سپریم کوٹ کے دروازے پر دستک دے گا شکریہ آپ دیکھ رہے تینے لوگ نمسکار